بظاہر یہ ایک فیک نیوز نظر آ رہا ہے یہاں ایک منسٹر سے بڑھ کر ایک نچی کالیج کا پریشر ہے کالیج کے اندر یہ ایک چنگاری اٹھی تھی وہ کہاں سے آئے تھے باہر کے سٹوڈنٹس وہ اندر نہیں آئے تھے اس بات کو زیادہ پھیلائے نہ جائے جو بات دیا جائے شوشل ویڈیو پہ جو فیک نیوزز چل رہی ہیں وہ ہمیں خود بھی قرنیم کرنا ہوں پکڑ دکڑ یہ سلویشن نہیں ہے possible نہیں ہے کیا آپ اعتماد کی انجیکشن لگاتے پہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایڈوکیٹ حماد رفاقت آج پی جی سی کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کی کریٹیکل انیلسز کریں گے کیا سیکنڈ پاسویلٹی ہے overall جو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جو پوٹرے کیا جا رہا ہے بظاہر یہ ایک فیک نیوز نظر آ رہی ہے یہ اس کو بنایا گیا ہے اس کو دیفت میں دیکھتے ہیں لیکن دوسری طرف میں آپ کو ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ریپ ہوا ہے تو اس پہ حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے zero tolerance ہونا چاہیے دوسری طرف اگر یہ social media propaganda ہے فیک نیوز پھیلائی گئی ہے تو یہ اس سے زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ہم کس حد تک گر چکے ہیں ایڈوکیشنل منسٹر جو جب واقعہ ہوا انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ directly پہن جاتے ہیں یہ claim کرتے ہیں کہ ان کے پاس evidence ہے اور college کا lessons cancel کر دیتے ہیں تو کیا اس پر کوئی investigation چل رہی ہے کہ کیوں انہوں نے یہ claim کیا کیا یہ false claim تھا ان کی نا اہلی تھی یا ایک منسٹر سے بڑھ کر ایک نجی college کا pressure ہے یہ بات سوچنے کی ہے دوسری طرف ہم students کو دیکھتے ہیں کہ campus 10 lahore میں یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد کیسے یہ پورے ملک میں اتجاز شروع ہوگے کیا ان کا کوئی mutual network تھا جسے ذریع سے organize کیا گیا یہ پورا واقعہ پھیل گیا اتجاز ہونے شروع ہوگے یا اس کو کوئی اور بھی support کرنے کی طرف آ گیا ہے fact finding committee کی طرف سے جب report آتی ہے اور مریم صاحبہ اس کو میڈیا کے سامنے پریزنٹ کرتی ہیں تو مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ جب بچی ساتھ بیٹھی ہے بیان دینے کے لیے وہ بات کرتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کا mic mute کر دیتے ہیں کیا بجا ہے کہ اس سے کوئی cross question ہی نہ ہو کوئی question نہ کیا جائے پوچھا نہ جائے سارے questions آپ نے answer کرنے ہیں تو اس کے ذریعے تو یہ ہی لگتا ہے کہ ایک particular بات بتائی گئی ہے وہ ہی اس نے کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی پولیس کی طرف سے بیانات سامنے آئے ہیں کچھ statements press conferences میں بھی آئی ہیں interviews میں بھی آئی ہیں لیکن جو ASP شیربانو صاحبہ ہیں پتہ نہیں کیوں کیونکہ پولیس کا stance جو ہوتا ہے وہ basically investigation کا ہے control کا ہے انہیں دونوں point of view کو دیکھنا ہے ان کا جو stance لگا ہے وہ مجھے defending لگا ہے اب جو انہوں نے ایک بات کی city campus کے بچیاں گلبرگ میں آ کے انیشواہدین بن رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یہ سارا واقعہ دیا اور ان کے پاس کوئی evidence نہیں تو یہ defending کی position ہے چلو ٹھیک ہے یہ اب ان کو انہیں شواہدین کی طور پر نہیں مانا جا سکتا لیکن ایک چیز تو ہے کہ جو college کے اندر یہ ایک چنگاری اٹھی تھی students نے اس پر بات کی تھی وہ کہاں سے آئے تھے باہر کے students وہ اندر نہیں آئے تھے وہ اندر کے students تھے جنہوں نے واقعہ دیکھا تھا سونا تھا کچھ ہوا تھا وہاں پر تو وہ اس کو بھی analyze کریں اب students کی وائلسٹ protest کی گلاف پولیس کے action چل رہا ہے ہونا بھی چاہیے لیکن مجھے ایک چیز بتائیں جس طریقے سے آپ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں کیا یہ حل ہے کیسے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں society میں ایک tabo بھی پائے جاتا ہے کہ اگر کسی female کے ساتھ کوئی حادثہ واقعہ ہو گیا ہے تو انہیں خطرہ بھی لگا رہا تھا اور ساتھ عزت کا بھی دھر ہوتا ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے might be manipulation بھی کی جا رہی ہے جو وزیر اطلاعات ہیں اس میں بخاری صاحبہ ان کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ بچی کی پیرنٹس ہم سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ اس بات کو زیادہ پھیلائے نہ جائے دعا دیا جائے یا بس اس پر زیادہ بات نہ کی جائے کیونکہ ہماری عزت بھی خراب ہو سکتی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کسی جگہ پر اس بچی کی شناخت سامنے نہیں لائے گئی تو کیسے possibility ہے کہ کوئی عزت پر آنچ آئے کہیں اس کو بھی manipulate تو نہیں کیا جا رہا دوسرا پاکستان میں میں نے rare لی دیکھا ہے کہ آپ کسی organization سے belong کرتے ہیں یا کسی organization میں جا کر آپ اسی کے خلاف بات کرتے ہیں جو اگر بیشہ گلتی پر ہوئی ہے کیونکہ آپ کو کافے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اب ڈان نیوز میں بٹیز آپ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں اور دوسری طرف یہی کہتے ہیں کہ منسٹر کی گلتی ہے وہ آپ چینل میں بیٹھ کے کیسے کہہ سکتے ہوں سوشل میڈی پر جو فیک نیوز چلنی ہیں کہ بچی کے ڈیتھ ہوگی ambulance کی ویڈیو سامنے آگئی یا security guard وہاں پر کیا کر رہا تھا ویڈیو سامنے آگئی تو ان ساری چیزوں کو ہمیں خود بھی condemn کرنا ہوگا ادارے تو کام کر رہے ہیں فائے کرے گا باقی ادارے کام کریں گے لیکن ہمیں خود بھی اس کو condemn کرنا ہوگا دوسری طرف حکومت کا جو stance ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو حکومت بندش لگا رہی ہے colleges پہ پہلے چار دن پھر تین دن آنسو گیس اور پھر پکڑ دکڑ یہ solution نہیں ہے problem ایسے find out اور اس کو suit out نہیں کیا جائے گا آپ کو investigation transparency کے ساتھ کرنی پڑے گی اور سامنے لانا پڑے گا فرنہ اعتماد آپ خود دیں گے اور possible نہیں ہے کہ آپ اعتماد کے injection لگاتے پہ رہے ہیں اس طریقے سے آپ کے لیے بھی continue کرنا کافی مشکل ہوگا سوچے شکریہ